بجلی مزید مہنگی بجلی کی وجہ سے توہام بہت بچارہ پریشان ہے دیکھو ہر ملازم بندے کا کسی کٹارہ ہزار بیس ہزار آج کل تنہائے چل رہے اس کے باوجود جوہنا بجلی کے بلیت نہ دے کہ غریب بچارہ جوہنا وہ مجبور ہوگی ہے لیکن وہ بلک ادا نہیں کر سکتے آئی ایم ایف کے ساتھ مزید موہدہ ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں بجلی مزید مہنگی ہوگی بس میرا بانی ہمارے حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ میرا بانی کر لے جوہنا غریب عوام کے بارے میں توڑا سوچنا چاہیے کیونکہ عوام بہت پریشان ہے حکومت کو کیا میسیج دینا چاہیے بس یہ میسیج دینا چاہیے کہ میرا بانی کر لو یہ مہنگی کے جوہنا توڑا گزارہ کر لو کیونکہ ہم لوگ جوہنا غریب ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے عوام ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بس میں یہ بجلی کا بل نہیں ہے مزید اور لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے انسٹھ روپے فی یونٹ ہو گیا کیا کہنا چاہیں گے اس بائے کیا کہنا چاہیے بار دینیا بیل گریب اندھے روٹی پوری مسے کرنیا بیل پر یہ کی قرید ہے حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیا ہے کہ بجلی آنے والے وقت میں مزید مہنگی ہو گی وہ آنے وقت پتہ کوئی زندہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا آنے وقت جب آئے گا تو بہر بات ہوئے گی حکومت کو کیا مسیج دینا چاہیں گے کچھ بھی نہیں کرنا کیا کر سکتے ہم کچھ بھی نہیں کرنا بس میند مزدوری کار کے پیسے دے دینے انہوں نے دے دینے بس اور کیا کرنا کچھ اور لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ان سے بات کرتے ہیں بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے انسٹھ روپے فی یونٹ ہو گیا میاں صاحب کو یہی حال یہی حال ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوئے کہ آنے والے وقت میں بجلی مزید مہنگی ہوگی آئی ایف سے معاہدہ ہوئے کہ غریبوں کو مار دو غریب رہے کوئی نہ جائے اور جو غریب رہے جائے یہاں تو وہ چوریاں ٹکیٹیاں کرے یا بغیرتی کرے اور کوئی حال نہیں ہے حکومت کو کیا مسیج دینا چاہیں یہی مسیج ہے کہ یہاں مار جائے ہمیں مار دو اور ان کو کیا کہوں ان کو اپنی لڑائیوں کی پڑی ہے کہ عمام کا کچھ نہیں ان کو پڑا کہ میں کب آوں گا یا نواز شریف کب آئے گا یا مران خان کیسے چھوٹے گا ان کو اپنی پڑی ہے عمام کی کوئی نہیں پڑی اور عمام بھی اللہ معافی دے ہم ساری اتنے بغیرت ہوگے کہ باہر نہیں نہیں کرے اپنے حق کے لیے ہمیں نکلنا چاہیے باہر کچھ اور لوگ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے ان سے ٹروپے فی یونٹ ہو گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی یہ ظالم حکمران ہے یہ اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں حکومت میں ان کے عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ابھی تک انہوں نے قومی اسمبلی سے چبیس قوانین جو پاس کی ہیں ان میں سے عوام کے لیے کوئی بھی نہیں ہے نہ ان کو عوام کے ساتھ کوئی کام ہے نہ عوامی لوگ ہے یہ ان کے کاروبار باہر ملکوں میں ہیں ان کے بچے باہر ملکوں میں ہیں ان کے پروپٹیاں باہر ملکوں میں ہیں پاکستان میں یہ صرف حکمرانے کے لیے آتے ہیں اور جب ان کے حکمرانے ختم ہوتے ہیں تو یہ باگ دول جاتے ہیں یہاں سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں بجلی مزید مہنگی ہوگی جی بلکل یہ معاہدہ ہوا ہے اور یہ تو اس حکومت نے اپنے پاؤں پر کوئی لڑا مارا ہے اور اصل میں یہ تو جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ تو آئی ایم ایف کو استعمال کرتے ہیں ملکوں کو رگڑا لگانے کے لیے تو اس لیے انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کیا اور اس میں ہمارے حکمرانوں کا ہاتھ ہے حکومت کو کیا میسیج دینا چاہیں حکومت کو تو مطلب ہے کہ ہم تو ان کو کچھ میسیج دیں گے کہ جن میں کوئی آقل ہو کوئی سوچ ہو اور ان میں کوئی رحمدلی ہو عوام کے لیے یا قوم کے لیے یا ملک کے لیے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ چاہے مولانا ہے چاہے زرداری ہے چاہے میہ برادران ہے ان سب چور لٹوروں کا پاکستان کے مفادات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ابھی بھی یہ شعباز شریف صاحب جو ہے ہمارے ناہل ہو کمران یہ اس دن اس پر فرد جرم آئیت ہونی تھی گیارہ اپریل کو جس دن اس نے وزارت عظمہ کا حل بھٹا لیا لیکن میں میسیج دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے آسکری ادارے ہیں اور جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا ہاتھ ہے اس حکومت کو لانے میں کیونکہ ان کی پچتر سال سے وہ پاکستان سے کبھی فرنٹ لائن سے کبھی بیک لائن سے وہ لیڈ کرتے ہیں اور یہ اصل میں وہ لوگ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے کہ ان چوروں لٹوروں کو یہاں بٹانے کے لیے بجلی مزید مہنگی ہو گیا ان سے ٹرپے فی یونٹ ہو گیا اس بارے میں کیا کہنا چاہیے محترمہ ہم تو مزدور ہیں اس کے بارے میں یہ ہی ہے کہ اب مزدور کے لیے کوئی حال نہیں دو تین بل نہیں دے گا وہ تو میٹر کٹ جائے گا بچے رول جائیں گے گریبوں کے ابھی تو معاہدہ ہوئے آئی ایم اف کے ساتھ کے مزید بجلی مہنگی ہوگی آنے والے وقت بس بل کوئی نہیں دے سکے گا اس کا بس اللہ یافظ ہے جی کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آئیے جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں شکر اللہ کا ٹھیک سر بجلی مہنگی ہو گئی ہے ان سے ٹرپے فی یونٹ ہو گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے بس یہ اب جو ہے حکومت بھی سٹیبل نہیں ہو رہی اس وجہ سے بھی ایشیوز آ رہے ہیں اور باقی یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اپنا پیٹ بڑھتا ہے عوام کا کسی کو خیال ہی کوئی نہیں ہے بس یہی ایشیوز ہیں دن با دن بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے لوگوں کا کچھن ڈسٹرب ہوا ہے باقی ہر کام ڈسٹرب ہوا ہے میں تو یہ کہنا چاہوں گا اس میں آئیے ایم ایف کے ساتھ معارضہ ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں بجلی مزید مہنگی ہو بس یہی ہے کہ انہوں نے اپنی آئیاشیاں پوری کرنی ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لگجری ہم لوگوں کے لئے مشکلات ہیں حکومت کو کوئی میسیج دینا جائیں گے بس یہی کہیں گے کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی سوچیں یہی کہیں گے اور اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں صرف بجلی مزید مہنگی ہو گئی انسٹھ روپے فی یونٹ ہو گئی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا جائیں گے ہم نے کیا کہنا ہے بس یہ دیکھ لیں کہ لائٹ پہلے تو آتی نہیں ہے اور اگر تھوڑی بہت آتی ہے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ پانچ روپے کم ہوتی ہے اور بارہ روپے پندرہ روپے اس طرح کے حساب سے یہ مہنگی کر دیتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں بجلی مزید مہنگی ہوگی دیکھ لیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے معاہدے گریب بندے کی کسی کی سمجھ میں نہیں آتے یہ جو مرضی بھی کرتے رہے لیکن عمام کو کوئی ریلیف نہیں ہے بجلی اتنی مہنگی ہے میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں اور بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے تو اب اللہ ہی ہے جو ان کو ہدایت دے حکومت کو کیا مسیج دینا چاہیے حکومت کو میں نون لیگ کا شروع سے ہی جو اینا بہت زیادہ فین تھا لیکن اب آکے جو اینا میں بلکل باغی ہو چکا ہوں اسی وجہ سے کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے بجلی کا بل دیں یا گھر کے اخراجات پورے کریں مزید لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے انسٹ روپے فی یونٹ ہو گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں دیکھیں جی یہ بجلی کے بارے میں تو میں کافی کچھ کہنے کو ہے یہ جو پی ڈی ایم یہ جو ساری کٹھی ہوئی ہے یہ پی ڈی ایم یورپ میں یہ پی ڈی ایم کچھرہ دان کو کہتے ہیں جس جگہ پہ کچھرہ ڈالا جاتا ہے تو یہ سارا کچھرہ کٹھا ہو گئے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے دن توڑے رہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو یہ جو غریب لوگ ہیں اس میں پیسے جا رہے ہیں یہ منگائی کا دور یہ سمجھ سے بھراتا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں پجلی مزید مہنگی ہو گئی یہ دیکھیں جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کر رہے ہیں یہ ہمارے جو ملک کی سڑکیں ہیں ائرپورٹس ہیں یہ سارا کچھ ان کو گروی میں رکھ رہے ہیں تو یہ ہر جو بچہ آئے روز جو پیدا ہو رہا ہے وہ اس میں جا رہا ہے لاس میں جا رہا ہے یعنی اس میں کرزے میں جا رہا ہے تو ایک ہنار جوان تھا اس کو انہوں نے قید میں ڈال دی ہے تو ابھی کیا کہیں ان کے بارے میں حکومت کو کیا میسیج دینا چاہیے حکومت کو یہ میسیج ہے کہ جو جو کسی اور کو آنے دے آپ نے تو پچھتر سال سے ملک کو لوٹا ہے ابھی پھر لوٹنا شروع کر دیا جو آپ کے چند دن رہ کے تھے اس میں پیٹرول بھی مہنگا کر دیا بجلی بھی مہنگی کر دیا تو یہ عام لوگ جو ہے یہ پیسے جا رہے ہیں باقی